موزز دوستو میں ہوں علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو جنتی لاتھی کے بارے میں بتاؤں گا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاتھی ہے جس کو اسائے موسیٰ کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان موجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مخلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے اس مقدس لاتھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سیکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیتوں کے ہزاروں نشنات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے یہ لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخے تھی جو رات میں مشل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی یہ جنت کے درخ پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہیچ سے اپنے ساتھ لائے تھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اود خوشبدار لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسہ جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا انجیر کی پتیاں، ہجرِ اسود جو مکہ موازمہ میں ہیں اور نبی موازم حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس اسہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراز کے ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت شعب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ دس برس تک حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے اس وقت حضرت شعب علیہ السلام نے حکم خوداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس اسہ عطا فرمایا پھر جب آپ اپنی زوجہ مطرمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام توب میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا اس وقت حضرت حق جلہ مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا قرآن مجید میں اس سے اس کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا غرص کی یہ میرا اسہ ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس سے اور بھی کام ہے ناظرین مہدرم اگر اور کاموں کی تفصیل میں جایا جائے تو اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا دن میں اس کا درخ بن کر آپ پر سایہ کرنا رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا اس سے دشمنوں درندوں اور سانپوں بچوں کو مارنا خوہ سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا دول بن جانا بوقت ضرورت اس کا درخ بن کر حضب خواہش پھل دینا اس کو زمین میں گار دینے سے پانی نکل پڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی سے مسکورہ بالا کام نکالتے رہے مگر جب آپ نے فیرون کے دربے ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئی اور اس نے آپ کو جد اگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصہ کے ذریعے بڑے بڑے موجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا جن میں سے تین موجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے جو کہ حضب زیل ہے